ہلو اسلام علیکم ایم سید ارسلان فرم تراز.بک آج ہم آپ کے لئے لئے لائے ہیں یہ ماؤس آپٹیکل ماؤس جو کہ جو ہے وہ آپٹیکل ماؤس ہے مسٹر بیش کا یہ ہے یہ اریجنل آپٹیکل ماؤس ہے جس کے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے کوئی اریجنل جو ہے برینڈڈ چائنے کمپنی کا جو ہے یہ ماؤس ہے ٹھیک ہے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ماؤس جو ہے وہ ہمارے پاس نکلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ اریجنل ماؤس جو ہے وہ ہمیں given یہاں پہ آپ کو جو ہے show ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے اس کی جو ہے وہ آپ تیسرا بٹن جو کی جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے جو ریڈیو بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے ذریعے ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جو ہے وہ زبادست جو ہے وہ بٹن بنایا ہے صحیح ہے جیسے کی اللہ ہے وہ ڈل ماؤس میں جو ہے وہ ماؤس والا آتا ہے ویسے ہی یہ بٹن بنیا ہے ٹھیک ہے اس کی لیٹی ہے یہ کہ یہ اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن یہ زبادست قولیٹی کا بنایا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی جو ہے یہ بٹن سے تین بٹن اس کے باندر موجود ہیں ایک دو تین ہے ٹھیک ہے کوئی بٹن جو ہے موجود نہیں ہے صحیح ہے اور یہاں پہ چھے ہی اس کی فنکشنلٹی اور سپیسیفکیشن لکھی میں ہے کہ یہ 2.4 گیگا ہٹس وائیڈ اس آپٹیکل موز سے ہے ٹھیک ہے ریٹنگ جہا ہے 1.5 وارڈ کی چاہیے ٹھیک ہے اور فور ہوم فور آفیس آفیس یوز صحیح ہے میڈ ان چائنا ہے اور یہاں پہ جہاں پہ جہاں پیچھے جہاں وہ ڈکن موجود ہے ڈکن کو اوپن کرنے سے جہاں پہ ہمیں سیل کا پورٹ جہاں دکھائی دیتا ہے اور اندر جہاں یہ یو ایس بی جیسے کہ آپ لوگ ساروں کو پتا ہے کہ اس کو جہاں انزرٹ کرنے کے بعد جہاں یہ موز یہ ہے فنکشن ایبل جہاں وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈریک کنیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے وینڈوز جہاں اٹومیٹکلی ڈکر دیتا ہے ڈرائیور کو ٹھیک ہے یہ زبدست لکنگ موز جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس موز کو جہاں وہ حاصل کرنے کے لیے اپنا ابھی اپنے ریپلیس کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے پروڈک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ